ہاتھ میں جگھا لگتا پاک قرآن وَإِنَّا مِنِ شِيَتِ حِلَىِٰ عِبْرَحِيمِ لفظ شیعہ بھی مجود ہے قرآن وَإِنَّا لفظ عِبْرَحِيم بھی مجود ہے تفسیرِ جلال این ام درزیج مجود ہے تینہ دے کورس وے شاملِ مولویاں دے او دے چلی گیا کہ شیعہ کنوں کہیں دے مِمَّنْ تَابِعَاهُ فِيَسْلِ دِين شیعہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کے اصول دین میں پیروکار ہو چونکہ حضرت عِبْرَحِيم نُو کے اصول میں پیروکار تھے شریعت میں لہذا ان کے شیعہ کہلائے قرآن پاک ہے لفظ شیعہ مجود ہے لفظ عِبْرَحِيم مجود ہے تیکھے ہوں گال کرو ہاں قرآن دیرونال حضرت عِبْرَحِيم مذہب کیا ہے ملت کیا ہے حضرت عِبْرَحِيم دا مذہب کیا ہے حضرت عِبْرَحِيم دا مذہب کی ہے حضرت ابراہیم دا مذہب کی دے چوتھا پارہ سورہ علی مرآن پہلار کو خالق فرمایا فتح بی ام اللہ تعبراہیم آنیفا وما کان من المشرقین اللہ فرمایا مسلمانوں حضرت ابراہیم دے مذہب دی پیار بھی کرو